مارکت قلقی کا نام ہے جو یقین مقصد اسلام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے اسٹوڈیو میں علیہ السادھ میڈیا کے آفیس میں خطیب الحند علامہ عبداللہ خنازمی جلوہ فروز ہیں اس آفیس میں حضرت کا یہ دوسرا انٹرویو ہے اور حضرت جب بھی آتے ہیں تو بہت سارے سوالات بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں بہت ساری سوالات ذہن میں آتے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ سب تفصیل سے حضرت سے بات کی جائے وقت کم ہے لیکن پھر بھی کچھ اہم باتیں کچھ اہم سوالات آج ہم رکھیں گے جس میں بعض سوالات سیاست سے متعلق ہوں گے بعض ملت سے متعلق ہوں گے بعض سماج سے متعلق ہوں گے اور بعض اپنی معاشرے اور اپنی قوم سے متعلق ہوں گے حضرت علیہ السلام میڈیا میں آپ کا استقبال ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام حضور آپ کا یہ دوسرا موقع ہے آپ تشریف لائے ہیں اور کئی سوالات ہیں ہمارے ذہر میں ہم شروع اس سے کرتے ہیں کہ چونکہ آپ سترہ اٹھارہ سالوں تک آپ حکومت ہند کے عیوان میں رہے اور آپ نے قانونی جنگ لڑی اس لیے مسلم سیاست کے حوالے سے آپ سے بہتر کوئی اور نظر نہیں آتا جس سے بات کی جائے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آزادی کے پچھتر سالوں بعد آج ہندوستان میں مسلم سیاست کہاں کھڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آزاد ہندوستان میں تقسیم ملک کے بعد مسلم سیاست کو باقاعدہ ختم کرنے کے لیے شعوری یا لا شعوری طور پر مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی وہ تقریر پڑھنی چاہیے جس میں انہوں نے ڈیلی میں مسلمانوں سے یہ کہا وہ تو اتنا حصہ تو سبھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ جامعہ مسجد کے مینارے پوچھ رہے ہیں میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو اور غریب نواز کا مزار پوچھ رہا ہے کہ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو اور ہجرت کے مقدس نام پر فریب میں کہاں مبتلا ہو وغیرہ وغیرہ جیسے آپ سبھی لوگوں کو آلو مگر ایک بڑا اہم حصہ مولانا کی تقریر کا یہ ہے اب ہندوستان کے مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وقت کی اس کٹھور سچائی کو تسلیم کرتے ہوئے مسلمانوں کو ایک طرح سے مسلم سیاست سے توبہ کر لینا چاہیے اور ملک میں جمہوریت اور سیکلوریزم کی فضا قائم ہوئی ہے یہاں جو بھی جماعتیں ہیں ان جماعتوں میں مسلمانوں کو ضم ہو کر ملک کی سیاست میں شرکتداری کا قدم اٹھانا چاہیے یہ مولانا کی تقریر کا لب لباب تو جنہ صاحب ہم لوگوں کے مستقبل پہ فاتحہ پڑھ کے چلے گئے اور مولانا آزاد نے مستقبل میں مسلم پولٹیکل نظریات کا راستہ بند کر دیا الگ سے تشخص ہو اور نتیجتا ہندوستان کا مسلمان اس زمانے میں اتنا بے سہارا ہو چکا تھا اور الزامات کی بوچھار میں اتنا زخمی ہو چکا تھا کہ صحیح معنی میں مسلمان کنفیوز ہو گیا کہ اب ہم کیا کریں تقسیم ہند سے پہلے ملک کی آزادی میں جو حصہ داری تھی وہ مشترکہ حصہ داری تھی اور سیاسی اعتبار سے دو جماعتیں ملک کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ملک کی آزادی کے لیے جدو جہد کر رہی تھی ایک جماعت تو یہ انڈین نیشنل کانگریس ہے دوسری جماعت مسلم لیگ تھی کن حالات میں مسلم لیگ بنی اور کن حالات میں تقسیم ہند کا فیصلہ ہوا اور وہ کیا وجوہات تھی جن کی بنیاد پر جنہ صاحب جیسے آدمی کو الگ سے ملک مانگنے پر اپنے آپ کو مجبور ہونا پڑا میں اس قضیے میں نہیں جانا چاہتا چونکہ آپ کا سوال ہے کہ 75 سال کے بعد مسلم سیاست کہاں کھڑی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ مسلم سیاست ہوئی کہاں 75 سال میں جو مسلم سیاست آج کہیں کھڑی ہوتی ہوئی دکھلائی دے وہ تو بھلا ہاں مولانا آزاد کے اس اعلان کے باوجود ساؤتھ کا مسلمان نارتھ کے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ بیدار مغز ٹھہرا اور ثابت ہوا مولوی اسماعیل صاحب نے کرلک اس زمین پر جو ہی مسلم لیگ چلی گئی اور ملک من لیا انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ سیاسی اعتبار سے کیا تاکہ آنے والے دنوں میں بھی ان تمام سیاسی جماعتوں میں زم ہو کر مسلمان اپنی شناخ کھونے نہ پائے الگ سے سیاسی تسخص مسلمانوں کا قائم رہے تو انہوں نے فوراں انڈین یونین مسلم لیگ بنا دی اور انڈین یونین مسلم لیگ کے ارلامے قائم ہوئی انہوں نے آل انڈیا بنائی تھی بہرحال ملک میں تو مسلمان جن پریشانیوں کا شکار تھا وہ آپ بہتر جانتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ چونکہ وہاں کا ذہن سیاسی اعتبار سے اتنا فعال ذہن تھا ساؤتھ انڈیا کا کہ وہ لوگ سیاست میں پہلے ہی باعمل تھے اور نارتھ انڈیا کے جو مسلمان سیاست میں باعمل و متحرک تھے ان کا موتد بے حصہ جو ہے وہ پاکستان منتقل ہو گیا تھا تو ادھر تو ویسے ہی حراسان منظر تھا اور ادھر ساؤتھ میں ان لوگوں نے حوصلہ دکھ لیا اور انڈین یونین مسلم لیگ کے تحت انیس سو پچاس میں چھبیس جنوری کو جب ملک کا دستور ہند پارلیمنٹ کی سوا پٹل پر رکھا گیا اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا تو اس الیکشن میں باقاعدہ ان لوگوں نے حصہ لیا ایک سیاسی پارٹی اور پھر یہ کہ سیاسی پارٹی اب جو مسلمانوں کی جماعت وہ تھی انڈین یونین مسلم لیگ تو کہنے کو اسی طرح سے مسلمانوں کی جماعت تھی جس طرح سے آج ملائم سنگھ کے سماجوادی پارٹی ہے اور گوالو نے یہ سمجھ دیا کہ یہ ہماری پارٹی ہے بی ایس پی ہے مائیواتی کی تو ملک دلیتوں نے یہ سمجھا کیا ہماری پارٹی اور صحیح سمجھا انہوں نے کانگریس تھی تو ملک کے برہمنوں اور پرکاست کے لوگوں نے سمجھا کیا ہماری پارٹی ہے انہی کے اثر اور غلبہ میں رہی اسی طرح سے دروازے مگر ان تمام پارٹیوں کے ہر مذہب و ملت کے لیے کھلے رہے سیکولر انڈیا ہونے کی بنیاد پر تو دستور ہندی کی روشنی میں انڈین یونین مسلم لیگ بھی رہی اس کے بھی دروازے سب کے لیے کھلے رہے اور وہ اسمبلی اور پارلمنٹ چونکہ چھوٹا سا صبح ہے مگر یہ کہ اس کی نومائندگی اسمبلی میں بھی برابر ہوتی رہی اور اس کی نومائندگی پارلمنٹ میں بھی برابر ہوتی رہی پارلمنٹ میں دو ایمپی لوگ سبھا سے آتے رہے اور دو ایمپی ایک ایمپی راست سبھا سے آتے رہے مگر وہاں کی جو سیاست تھی کیرل کی کیرل کی سیاست میں ایک کمنس پارٹی ایک کانگریس پارٹی ایک مسلم لیگ یہ تین پارٹیاں متحرک اور فعال رہی اور باثر رہی نتیجے میں ہوتا یہ تھا کہ کسی ایک پارٹی کی گورنمنٹ نہیں بنتی تھی دو پارٹی کے کولیشن سے گورنمنٹ بن گئی تو کمنسٹوں کے ساتھ کولیشن کے بجائے کانگریس نے ہمیشہ انڈین یونین مسلم لیگ کے ساتھ کولیشن کیا اور انڈین یونین مسلم لیگ کے ساتھ کولیشن کر کے جب بھی اس گروپ کی گورنمنٹ بنی تو اس میں ہمیشہ مسلم لیگ کے کیبنٹ منسٹر آتے رہے اور خاص طور پر مسلم لیگ نے جب وہاں منسٹری میں حصہ داری لکھی تو محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم یہ دونوں محکمہ مسلم لیگ وہاں ضرور لیتی رہی اور نتیجہ یہ بھی ہوا چونکہ نہیں چونکہ آپ نے مسلم سیاست کہاں کھڑی ہے یہ سوال کیا ہے پچھتر سال میں اور مسلم سیاست کا کیا ہوا غالبا نہیں سوال ہوا تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ مسلم سیاست پورے ملک میں تو کھڑی ہی نہیں ہو پائی کیرلا میں اس کو بچایا انہوں نے بلکہ اس کو یوں کہیے کہ ایک طرح سے کیرلا کے مسلمانوں نے انڈین یونین مسلم لیگ کو کھڑی کر کے حصہ داری اور شرکت داری کے تحت ہندوستانی مسلمانوں کی سیاست کا فرض کفایہ ادا کیا اور ایک وقت وہ بھی آیا ہے کہ محمد کویا صاحب مسلم لیگ کے کھڑی کے چیف منشتر بنے مگر مسلم لیگ ہاتھ پیر باہر نہیں پھیلا پائی اور مسلم لیگ نے جب باہر ہاتھ پیر پھیلایا اور مسلمانوں کو اپیل کیا تو مسلمانوں کو وہ سہل راستہ دکھلائی دیا کہ سب کے ساتھ مل کر کے پارلیمنٹ اسمبلی جانا آسان ہے اور انڈین یونین مسلم لیگ کا نام چونکہ بدنام ہو چکا ہے اس لیے اس کے ساتھ چل کر کے شاید سیاسی اعتبار سے ہم اوپر نہ اٹھ سکیں تو مسلمان زیادہ تر ادھر نورتھ انڈیا کا اس طرح سے ان کے ساتھ چلا گیا جب وہاں سرکار بنی ہے اور سرکار بننے کے بعد یوپی کا الیکشن آیا آخری بات کہہ رہا ہوں تو یوپی کے الیکشن میں پھر اندرا گاندھی کا دور تھا اس وقت مسلم لیگ نے ڈیمانڈ کیا کہ جس طرح سے آپ کی شرکتداری سیاسی اعتبار سے سیٹوں کے بٹوارے میں ہمارے ساتھ ہے کہ ارلا میں اسی طرح سے یوپی میں بھی ہمیں سیٹیں دی جائیں اور ہم آپ مل کر کے لڑیں تو اندرا گاندھی کا ٹکا سا جواب تھا کہ وہاں آپ کے پاس سیاسی قوت ہے اس لیے ہم آپ کے ساتھ ہستے داری کرتے ہیں یہاں آپ کے ساتھ ہستے داری کر کے سیاسی قوت آپ کی قوم بناوے ہیں تو یہ رہا بقیہ پورے ملک کا حال جو جیسا تھا ویسا تھا ویسا ہے آپ نے سیدھے یہ کہا کہ مسلم سیاست کھڑی ہی نہیں ہوئی تو کہاں ہے یہ سوال ہی بیمانہ ہے تو برنامہ مسلم کوئی پارٹی تو نہیں رہی لیکن بہرحال جمہوری پارٹیوں میں یا سیکولر پارٹیوں میں یا نام نیحان سیکولر پارٹیوں میں مسلم شامل رہے آپ جیسے لوگ بھی شامل رہے ہیں اس کی بھی ایک اپنی بہرحال کہیں نہ کہیں حیثیت ہے لیکن چلیے اگلا سوال یہ اسی سے جو جڑ کے بندہ ہو یہ کہ پہلے تو یہ کہ جو سیکولر سیاست ہے کیا اس کو اس میں جو مسلم یوگدان ہے کیا اس کو کلی طور پر اس کی نفی کر دی جائے دوسرا یہ کہ آپ جس کو مسلم سیاست سمجھتے ہیں کیا اسے کھڑا ہونا چاہیے کیا رائے ہے آج 75 سال کے بعد مسلمانوں کو کیا مسلم سیاست کی طرف قدم بڑھانا چاہیے سوچنا چاہیے اور اگر مسلم سیاست کی طرف قدم بڑھانا چاہیے تو اس کے خد و خال کیا ہونے چاہیے آپ کی نظر میں دیکھئے مسلم سیاست سے مراد دستور ہند کی روشنی ہی میں وہ سیاست رن کرے گی پہلی بات ایک ہے اسلامی سیاست اور ایک ہے مسلم سیاست جس ملک میں صرف مسلمانوں کا غلبہ ہو وہاں ہم مسلم سیاست کی بات نہیں کرتے وہاں ہم اسلامی سیاست کی بات کرتے ہیں اور بدنصیب یہ ہے کہ جہاں غلبہ ہے وہاں بھی اسلامی سیاست نہیں قائم ہوئی یہ ایک ایک الگ مرحلہ ہے یہاں تو جو کچھ بھی تیہ ہوگا وہ دستور ہند کی روشنی میں تیہ ہوگا تو دستور ہند کی روشنی میں دستور ہند یہاں ہر جماعت اور ہر مذہب و ملت کے تحفظ کی گارنٹی دیتا ہے اور ہر اعتبار سے دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے البتہ مسلمانوں کی جماعت اگر یہاں بنانی ہے پھر میں بار بار کہوں گا کہ مسلمانوں کی جماعت دستور ہند کی روشنی میں بنے گی اور اس میں اس جماعت کی ذمہ داری ہوگی کہ ہر طبقے کے لوگوں کو اپنے پلیٹ فارم سے نمائندگی دیتے ہوئے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے بھی سیاست میں کام کریں اور صرف مسلمان ہی اس ملک میں مظلوم نہیں ہے مسلمان دوسرے مظلوموں کے مقابلے میں زیادہ مظلوم ہیں ویسے اس ملک میں تقریباً میرا اپنا ماننا ہے کہ ساٹھ ستر پرسنٹ لوگ مظلوم ہی مظلوم ہیں مسلمان کا تعلق تو زیادہ زیادہ پندرہ پرسنٹ سے ہے ماہ بقیہ ہم سے بہت زیادہ دگنی تگنی تعداد میں مظلومین کی ایک لمبی فیرست ہے ہندوستان میں جن پر براہ منواد مکمل طور پر دستور ہند کی دھجیاں اڑا اڑا کر ظلم کرتا ہے اس ظلم سے باہر نکالنے کے لیے انہیں مسلم سیاست کی اس لیے ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے اوٹ کو ہماری سیکولر پارٹیاں کہلانے والی جماعتوں نے ایک طرح سے تبرک بنا لیا ہے اور مسلمان بھی ان کے لیے سیاسی تبرک بن گیا ہے آپ الیکشن میں دیکھتے ہیں کہ اوٹ کا بکھرا ہوتا ہے اور تھوڑا تم لے لو تھوڑا تم لے لو تھوڑا تم لے لو تیجے میں فرقہ پرستے کو ہم روک نہیں پاتے تو مسلم جماعت بھی جس طرح سے ساری جماعتیں مسلم جماعت کا مطلب یہ ہوا کہ لیڈرشپ مسلمان کے ہاتھ میں ہوگی بقیہ اس کے وائس پرسیڈنٹ ہیں اس کے جنرل سیکریٹی ہیں اس کی باڈی کے جو لوگ ہیں وہ غیر مسلم ہوں گے اور اسی طرح سے ہوں گے جس طرح سے غیر مسلموں کی لیڈرشپ میں دوسری جماعتیں چل رہی ہیں تو جماعت تو جماعت کے تصور کا سوال ہے وہ تو ہونی چاہیے اور جیسے ساری پارٹی ہیں ہم ایسے ایک پارٹی اور سہی مگر وہ ایک بیک نہیں پیدا ہوتی یا جذباتی ناروں سے نہیں پیدا ہوگی یا الیکشن آگیا اور الیکشن کے زمانے میں لوگوں پہ لانو تان کرنے سے بھی مسلمانوں کا کوئی نہیں بھلا ہونے والا ہے کہ لوگوں نے پچھتر سال تک ہم لوگوں کی رمال کر کے رکھا انہوں نے کیا دیا انہوں نے کیا دیا اور اس لیے ان کو اوٹ نہ دے کر کہ اپنی پارٹی کو اوٹ دو مسلم لیڈرشپ پیدا کرو میں ان باتوں کو سرف نظر نہیں کرتا میں کہتا ہوں ضرور پیدا کرو مگر پیدا کرنے سے پہلے زمین پیدا کرو جس پر مسلمان کھڑا ہو سکے اور آپ کے دستور اور آپ دینا اس ملک کو کیا چاہتے ہیں اس سے متاثر ہو کر غیر مسلم بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکے جس طرح سماجوادی پارٹی اہیروں کی پارٹی بن کر دوسروں کو اپیل کرتے ہوئے اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں ویسے ہی آپ بھی مسلمانوں کی پارٹی بن کر غیر مسلموں کو بھی اپیل کر کے پہلے ان کے ذہن کو آپ ہموار کریں یا ان کے ذہن کو ہموار کرنے سے پہلے خود مسلمان آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں جذباتی ناروں کی بنیاد پر تھوڑا بہت اوٹ اگر ہم کوئی مسلم پارٹی کھڑی کر کے الیکشن لڑکے حاصل بھی کر لیں تو اس سے کوئی مستقبل کی راہ کلیر نہیں ہوتی مستقبل کی راہ کلیر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے زمینی سطح پر جگہ 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 آپ کام کریں اور اتنے کیڈر آپ چاروں طرف بنا لیں کہ اگر پہلے الیکشن میں آپ کی سوچ کے مطابق سیٹیں نہیں ملتی تو کم سے کم انٹری کا راستہ آپ کے پیدا ہو جائے اور اگر پہلے الیکشن میں بغیر کیڈر کے آپ کو دو چار پانچ سیٹیں جذباتی طور پر مل بھی گئیں تو آپ جانتے ہیں چونکہ کیڈر نہیں بنا ہے ذہن نہیں بنا ہے اور آپ کے اصولوں کے ساتھ پختگی نہیں ہوئی ہے وہ تو ایمیلے بننے کے لیے آ گیا اور جذبات کا فائدہ اٹھانے کے لیے کھڑا ہو گیا اور چھاڑ کے بھاگ جائیں گے ڈاکٹر ریوب کی پارٹی اس کی مثال ہے وہ بھی تو مسلم ہی سیاست کرنے آئے تھے نا بھائی تین چار لوگ جیتے ہیں ان کے پلیٹ فارم سے بگر ہوا کیا الیکشن ختم ہوا سرکار بننے لگی سب کے سب چلے گئی کوئی دو کروڑ میں بکتا ہے کوئی تین کروڑ میں بکتا ہے تو مسلم سیاست میں بکنے اور بکانے کا تصور اس وقت ناپید ہو جائے گا تو نظریاتی اعتبار سے تو مسلم سیاست کا ہونا بہت ضروری ہے مگر عملی طور پر اس کے لیے پہلے گراؤنڈ تیار کرنا ہوگا بغیر گراؤنڈ کے الیکشن میں اترنے کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن میں دو چار لوگ اگر جیتے بھی تو بک بکا کے برابر ہو جائیں گے نتیجے میں آپ کے لیے جن لوگوں نے جد و جہت کیا تھا آج وہ آپ کے لیے تالی بجا رہے ہیں کل وہ آپ کو گالیوں سے نوازیں گے اور بکھر کر کے پھر دوسری پارٹیوں کے اندر چلے جائیں مسلم سیاست کے حوالے سے جو آپ نے بات کی یہ واقعی بہت اہم ہے اور اسی سے ایک جڑی ہوئی بات ہے کچھ سالوں قبل تک یہ مذہبی حلقے میں ہمارے ہی ایک سوال تھا کہ علماء کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے کی نہیں لینا چاہیے یہ سوال پرانہ ہو گیا اور علماء کثیر تعداد میں علماء سیاست کے میدان میں پہنچے اور انہوں نے اپنا ایک رول پلے کیا آپ زندہ میں سال ہیں آج ایک بڑا سوال یہ ہے اور بہت تیکھا سوال یہ ہے کہ علماء نے پچھتر سالوں میں مسلم سیاست کی تعمیر میں زیادہ حصہ ادا کیا یا تخریب میں زیادہ حصہ کیا یہ ایک ذرہ تلخ سوال ہے اس کے حوالے سے چونکہ آپ کے حساب نے پورا منظر نامہ ہے پچھتر سالوں میں کتنے مسلم لیڈرز رہے اور کتنے مسلم امپیز رہے اور کتنے مسلم رہنما رہے اور وہ لوگ بھی رہے جو باہر سے رہ کر کے علماء رہے جو باہر سے رہ کر کے جو بیک سپورٹ کرتے ہیں اور پیچھے پردے کی پیچھے سے رہ کے کام کرتے ہیں تو یہ پورے سینیریو وہ سامنے رکھتے ہوئے علماء نے مسلم سیاست کو مضبوط کیا یا کمزور کیا یا کیا کیا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سیاست کی اس قدر ہمارے علماء کے نزدیک گونجلک تعریف ہوئی ہے کہ اکثریت نہ سیاست کو سمجھ سکیں اور نہ سیاست میں کوئی رول ادا کر سکی جائے رہے گی جب سیاست کو سمجھائی نہیں تو رول کیا ادا کریں گے جو کچھ سمجھا سمجھایا ہے اسی میں رول ادا نہیں ہو رہا ہے ورنہ مذہبی حلقوں میں تعمیر دکھلائی دیتی تخریب دکھلائی نہیں دیتی تو مذہبی حلقوں کی نمائندگی تو علماء ہی کر رہے ہیں نا ملت کے اصلاح کی نمائندگی تو علماء ہی کر رہے ہیں نا کتنی قوم رستے پہ آئی ہے اور کتنا بھٹکی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے وضاحت کی ضرورت نہیں خیر رہ گئی بیعت سیاست کی تو ایک زمانے تک تو یہ کہا گیا کہ سیاست میں جانا ہی گناہ ہے جو لوگ گئے انہیں متعون کیا گیا لفظ سیاست کو علماء کی طرف سے تو کبھی اس طرح میری نالج کے مطابق مبرہن نہیں کیا گیا کہ آخری سیاست سے کیوں دور ہونا چاہیے اور لفظ سیاست کی اصل تعریف کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ علماء نے کبھی اس پر بحث نہیں کی اور اگر بحث کی ہے تو میری نالج میں نہیں تو جو کچھ میری نالج میں ہے میں اس لحاظ سے ارز کر رہا ہوں عوام میں ہمیشہ یہ غلط فہمی پھیلائی گئی اور مذہبی طبقے کی طرف سے پھیلائی گئی خود جب ہم لوگ آئے تو کہا گیا یہ دیکھئے علم ہو کر مولانا ہو کر لوگ سیاست میں جا رہے ہیں ان کو سیاست سے کیا مطلب ظاہر ہے کہ یہ عوام کے اپنے فتوے نہیں ہیں یہ فتوے کہیں سے اخص کیے گئے ہیں یہ بولی کسی اور کی ہے زبان عوام کی ہے دکھایا کسی اور نے ہے آنکھ کسی اور کی ہے سنوایا کسی اور نے ہے کان کسی اور کا ہے تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات کہی گئی کہ سیاست میں نہیں جانا چاہیے اور سیاست جو ہے وہ شجر ممنوع ہے وغیرہ ہما چلتا رہا مگر جب ہم قرآن و سنت کے مطالعے میں دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات بڑی صاف دکھلائی دیتی ہے دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے ہمارے دو مقصد خصوصی طور پر بیان کیے گئے ہیں جس میں سارے عموم آ جاتے ہیں ایک دو فریضے ہیں ہمارے ایک فرض کا نام استعلاح اسلام میں حقوق اللہ ہے دوسرے کا نام حقوق العباد ہے اور انہی دونوں کو ایمانداری سے ادا کرنے والے کا نام ہے سچا مسلمان جو اللہ کا حق ادا کرے اللہ کے بندوں کا حق ادا کرے اب حقوق اللہ میں کیا کیا ہیں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں آپ جانتے ہیں حقوق العباد کتنا سیریس میٹر ہے یہ بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں حقوق اللہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ ادا کرتے ہوئے اگر تم سے کچھ خامیاں رہ گئی ہیں تو اللہ سے معافی مانگو اللہ معاف کرنے والا ہے ظفور الرحیم مگر حقوق العباد کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کیوں شیار رہنا حقوق العباد ادا کرنے میں اگر ناکامی ہوئی تو یہ بندے جب تک معاف نہیں کریں گے تمہارا رب بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا بڑی صاحب بات ہے نا اب آئیے ہم جس دنیا میں آئے ہیں اس دنیا میں ہمارا تعلق باللہ بھی ہے اور تعلق بالمخلوق بھی ہے اور یہی دو کام ہمیں کرنے ہیں تو اس دنیا میں یہ دو کام کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کی گئی اور وحیِ الٰہی نے ایک دین دیا ہمیں جس کا نام اسلام ہے دین کو سمجھنے میں بھی بڑی غلط فہمیاں ہوئی ہے ہمیں دی گئی دنیا اور کہا گیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرد حسنا وقنا عذاب النار کہہ کے ہم سے دعا کرو اچھی دنیا مانگو اچھی آخرت مانگو تو دنیا بھی ہمیں دی گئی اسے بھی بہتر کرنے پر زور دیا گیا آخرت دی گئی اس کو بھی بہتر کرنے پر زور دیا گیا اب دنیا کا جو تعلق ہے وہ دنیا داروں سے ہے عبادت کا تعلق مذہب سے ہے تو عبادت کر کے ہم حقوق اللہ کی حفاظت کریں اور عوام الناس کی خدمت کر کے حقوق العباد کی حفاظت کریں یہی تو ہے نا کلیر کر بات تو اسلام کا جو تصور سیاست ہے وہ یہ ہے کہ بندوں کا بندوں سے تعلق اور بندے کا بندے کا حق ادا کرنے کا فریضہ یہ ہے اسلامی سیاست گویا سیاست کے معنی ہے عوام الناس کی خدمت اور مذہب کے معنی ہے دینداری کے وصولوں کی مکمل پابندی ٹھیک ہے نا تو مذہب کا تعلق آخرت سے ہوا اور سیاست کا تعلق دنیا سے ہوا تو سیاست تو اتنی اچھا سیاست بھی مکمل دین نہیں ہے اور مذہب بھی مکمل دین نہیں ہے دنیا بھی مکمل دین نہیں ہے اور آخرت بھی مکمل دین نہیں ہے یہ اجزاء ہیں اس دینِ کل کے جس کا نام دینِ اسلام ہے تو ان اجزاء کی پرورش کرنے کے لیے ہمیں عمل تو کرنا ہوگا نہ مذہبی تحفظات کے لیے ہمیں عبادت و ریاضت سے کام لینا پڑے گا عوامی تحفظات کے لیے ہمیں خدمت سے کام لینا پڑے گا تو اسکول بنانا یہ بھی عوامی خدمت ہے ہاسپٹل بنانا یہ بھی عوامی خدمت ہے سڑک بنانا یہ بھی عوامی خدمت ہے ڈاکٹر پیدا کرنا یہ بھی عوامی خدمت ہے انجینئر پیدا کرنا یہ بھی عوامی خدمت ہے عوامی خدمت کا جو تصور بنا دیا گیا یہ تصور باطل ہے اور اس تصور کی دھانس جمع کر قوم کو لوگوں نے بہت پیچھے کر دیا تو علمان اولن تو سیاست کی ہی نہیں جو لوگ سیاست کے لیے آئے ان کے ہاتھ پر ضرور باندھنے کا کام کیا گیا مگر اب ہم تو اس کی وقالت کریں گے اس لیے کہ ہم آئے ہیں اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب ملک کے دستور میں خیر صلاح اور فلاح کا کام کرنے کی گنجائش ہے تو یہی چیزیں تو اسلام کی طرف دنیا کو متوجہ بھی کرتی ہیں ہاں اس سیاست کو لوگوں نے گندہ کر دیا رشوت لے کے سیاست کرتے ہیں جھوٹ بول کے سیاست کرتے ہیں مکاری کر کے سیاست کرتے ہیں اوٹ حاصل کرنے کے لیے شراب کی دکان کول کے سیاست کرتے ہیں یہ سب باطل اور حرام چیزیں ہیں ان کے علاوہ اگر ایمانداری سے آپ سیاست کریں تو آپ کی سیاست اب امناس کی خدمت کا وہ حصہ ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے حضرت بات ہم نے شروع کی تھی مسلم سیاست سے اور مسلم سیاست کا ایک حصہ بڑا حصہ جو ہے یہ لفظ مسلم سے ہے جب تک ہمارے پاس مسلم کا کونسپٹ کلیر نہیں ہوگا مسلم سیاست کا بھی کونسپٹ کلیر نہیں ہوگا تو مسلم کے کونسپٹ اور مسلم کے مفہوم جس کے لیے دوسرا لفظ عربی میں ہے ہماری اسطلاح میں ہے ملت کا تو ملت کا فلسفہ کیا ہے ملت کا مفہوم کیا ہے اور مسلم کا مفہوم کیا ہے مسلم کا مفہوم قرآن سے لیجئے مسلم کا مفہوم ہے اللہ کا وفادار ربنا وجعلنا مسلمین اللہ ویز یرفو ابراہیم القوائد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل مننا انکان تسمیل علیم یاد کرو اس زمانے کو جب ابراہیم و اسماعیل جو اللہ کے ایک مستری تھے اور اللہ کے ایک مزدور تھے دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کی مزدوری کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی تعمیر کیا اور تعمیر کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل مننا انکان تسمیل علیم ہمارے رب ہماری اس محنت و مشقت کو قبول فرمالے تو ہی سننے والا ہے تو ہی جاننے والا ہے ربنا وجعلنا امتم مسلمت اللک اور آئے ہمارے رب ہماری نسل میں ایک امت مسلمہ پیدا کر دے تو امت مسلمہ کی دعا تو جنابی ابراہیم علیہ السلام نے کیا قرآن کہہ رہا ہے ہمیں مسلم بنا کر رکھ اپنے بارے میں اپنے بیٹے کے بارے میں دعا کر رہا ہے مسلم کے معنی ہی ہے اللہ کا افادار مسلم کے معنی ہے اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کا افادار مسلم کے معنی ہے اللہ کے آئے ہوئے رسولوں اور ان کی نمائندگی کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی تابع دیری کرنے والا ان کا مطرف یہی ہے نا مسلم کے معنی ہے تو اب اسی مسلم کے اوپر تو یہ دونوں حقوق ہیں جن کا نام حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے اور اسی کو ادا کرنے کا نام مسلمان ہے میں نے یہ ارز کیا کہ ایک امت مسلمہ پیدا کر دے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیا پیدا ہو گئے آپ قرآن کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم تم ابراہیم ہی کی ملت ہو تو ملت آپ نے یہ سوال کیا نا کہ جب ملت ہوگی تو مسلم ہوگا نہیں مسلم ہوگا تو ملت ہوگی پہلے تو مسلم بنیے جب مسلم ہوں گے ایک معاشرہ بنے گا اسی معاشرے کا نام ملت ہوگا اور اسی کو اسطلاح مذہب میں ہم امت کہتے ہیں ہمارے سوال کا تیور ادھر ہے کہ امت کا جو تصور ہے مسلم کا جو تصور ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ فرقہ پرستی اور افتراق امت کے ذریعے یہ تصور جہاں مزمیل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دوسرے کاموں کے ساتھ سیاست پر بھی کہیں نہ کہیں اس کا فرق پڑ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو فرقہ بندی مت کرو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا نام ہے امت اور اللہ کی رسی ہے قرآن اس کے اصول و فرمودات کو مانو منواؤ اس پہ عمل کر کے دکھاؤ اور اس میں نہ کچھ گھٹانے کی گنجائش ہے نہ کچھ بڑھانے کی گنجائش ہے ولا تفرقو فرقہ بندی مت کرو تو حکم کیا ہے امت بننے کا حکم ہے امت ایک گروہ کا نام ہے جو کسی کی تابیداری کرے فرقہ کسی ایک مخصوص فرد کا نام ہے جس کی تابیداری میں ایک الگ سے فرقہ بندی ایک الگ سے پارٹی بن رہی ہے تو اسلام پارٹی بندی سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم امت ہو امت بن کے رہو اور پھر یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ فرقوں کے بارے میں تو یہ فرمایا گیا کہ جو امت سے الگ ہٹ کر کے فرقہ بنے وہ اپنے جہنمی ہونے پر سنگ نیچر کرتا ہے مگر افسوس یہ ہے کہ ہم اگر وہی امت بن گئے ہوتے ہیں تو آج یہ برے دن دیکھنے کو نہیں ملتے جو برے دن ہمیں دیکھنے کو ملنا ہے فہماری فرقہ بندی نے امت کو اس طرح سے بانٹا کہ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ مسلک کے رہزنوں کو ملی پوری روٹیاں مسلک کے رہزنوں کو ملی پوری روٹیاں دین محمدی کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تو امت کی تو ستیا لوگوں نے پیٹ دی اور ظاہر ہے کہ یہ فرقہ بندی کرنے اور کروانے والے عوام نہیں ہیں یہ عوام کے وہ مترفین ہیں جنہوں نے مذہبی لبادہ اوڑ کر اس امت کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹا ہے اور اب فتوہ بازی کے تیر دنہ درن نکال کر کسی کی آنکھ پھوڑ رہے ہیں کسی کا کان پھوڑ رہے ہیں کسی کی زبان کاٹ رہے ہیں کسی کا گلہ کاٹ رہے ہیں یہ سب کون کر رہا ہے یہ کوئی سیاسی لیڈر تو نہیں کر رہا ہے یہ کام گورنمنٹ تو نہیں کر رہی ہے امت کو فرقوں میں بانٹنے کی ذمہ دار کون لوگ ہیں اور پھر اس کے اوپر ترہ یہ کہ فتوہ دے کر سب کو کافر بھی بنا دینا آج کوئی بھی طبقہ ایسا ہے جو ایک دوسرے کو کافر نہیں سمجھ رہا ہے تو یہاں اندوستان میں آپ مسلمانوں کی سیاست کی بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے معاملات کی بات کر رہے ہیں یہاں اندوستان میں ان لوگوں کی فتوہ بازی کی بنیاد پر مسلمان رہ کون گو ہیں وہی اسی پہ ہم بات کرنا جا رہے تھے چونکہ جب مسلم ہی نہیں ہیں ہر آدمی کے فتوے کی روشنی میں جب دوسرے کافر ہو رہے ہیں تو پھر مسلم سیاست تو بڑا بڑی مشکل مرحلہ ہے علماء کا کوئی تعلق نہیں ہے نا سیاست سے علماء کا کیا رول ہے آپ بتائیے جو لوگ وہ علماء میں سب کو نہیں کہتا علماء حق بھی ہیں میں ان علماء کو کہہ رہا ہوں جن کی اکثریت کو لوگ علماء جانتے ہیں حالانکہ وہ علماء کیا ہیں وہ غلماء بھی نہیں ہیں مگر یہ کہ آج تو سکھا کھوٹا چل رہا ہے ہندوستان کی حکومت کا سکھا جس کے ہاتھ میں ہے اس نے کھوٹا بنا دیا ہے تو پھر مذہب میں بھی تو کھوٹے سکھوں کی کمی نہیں ہے نا اور لوگ کہتے ہیں اندبھکت ہیں وہاں تو یہاں کون سے دیدہ ور لوگ ہیں یہاں بھی تو اندبھکتی ایسی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تو یہ جو فرقہ بندی ہوئی ہے اس فرقہ بندی کے ذمہ دار عوام نہیں عوام جن کے تابیدار ہیں مذہبی اعتبار سے وہ لوگ ہیں اس فرقہ بندی کے ذمہ دار اور جس کی بنیاد پر ہمارا تشخصی ہی لائب ہو گیا ہے یہ دوبندی کی مسجد ہے یہ بریلوی کی مسجد ہے یہ شیعہ کی مسجد ہے یہ سنی کی مسجد ہے ان کے باپ کی مسجد کب سے ہونے لگی بھائی ہم نے تو سنا تھا کہ اللہ کی مسجد ہے تو اللہ کی مسجد کو بھی اپنے باپ کی مسجد بنا لیا لوگوں نے تو فتنے پیدا کرنے کے لیے اور جھگڑے پیدا کرنے کے لیے تو ایک ہزار راستے پیدا کیے گئے نا اور انہی راستوں کا نابہ مذہب رکھ دیا گیا ہے دین رکھ دیا گیا ہے اسلام رکھ دیا گیا ہے وہ سب کچھ تو ہیں نہ دین ہے نہ اسلام ہے نہ مذہب ہے پیغمبروں نے کہا کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں مسلم ہونے پہ ہمارے پیغمبروں نے فخر کیا مسلم ہونے کو قابل عزاز جانا لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان جس طبقے سے ہو خاص طور پر جس میں تھوڑی سی مذہبیت پیدا ہوتی ہے وہ مسلم ہونے پہ مفتخر نہیں ہوتا فخر نہیں کرتا مسلم ہونا اس کے لئے کافی نہیں ہوتا ہے کسی فرقے سے جڑنا اس کے لئے بڑے عزاز کی بات ہوتی تو ہمارے ہاں یہ فرقہ پرستی ڈیولپ کیسے ہو رہی ہے ہمارے ہاں فرقہ پرستی مذہبی راستے سے آئی ہے مذہب کو یرغمال کر کے ہمارے ہاں فرقہ پرستی آئی ہے دین کی گردن مروڑ کر ہمارے ہاں فرقہ پرستی آئی ہے اپنی انہ کے حوالے سے ہمارے ہاں فرقہ پرستی آئی ہے اپنے کو شیخ کبیر کہلانے کے گھمنڈ میں ہمارے ہاں فرقہ پرستی آئی ہے اپنی تابع داری اپنی غلامی کروانے کے لیے ہمارے ہاں فرقہ پرستی آئی ہے مذہب کے نام پر اپنے ہی کو مذہب اور اپنے ہی کو دین سمجھانے پر ہمارے ہاں فرقہ پرستی آئی ہے خدا پرستی کے مقابلے میں شخصیت پرستی کی بنیاد پر ہمارے ہاں فرقہ پرستی آئی ہے اور اس فرقہ پرستی نے مذہبی اعتبار سے تو ہمیں الگ الگ ناموں سے پہچاننے میں فخر کروایا اور عوام الناس میں عوام الناس میں اس فرقہ پرستی نے دوسرا روپ لیا ہے وہ روپ ہے ذات برادری کا یہ انساری ہے وہ منصوری ہے یہ پتھان ہے یہ سید ہے وہ شیخ ہے یہ مغل ہے اور سب نے کہیں نہ کہیں اس فرقہ پرستی کا تعلق شعوری یا لا شعوری طور پر پیغمبروں سے جوڑ لیا ہے کہ چلو اس فرقہ پرستی میں ایک فرقہ ہم کو اپر نہیں سمجھ رہا ہے نا ہم کو بائزت نہیں سمجھ رہا ہے نا تو ہم اگر لوہر ہیں لوہر ہونے کی بنیاں پر ہم کو بائزت نہیں سمجھا جا رہا ہے تو ہم دعود علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں کہ ہم دعود adam دعود علیہ السلام لوہی کا کام کرتے تھے اچھا हمیں درزی سمجھا جا رہا ہے نا عزت نہیں دی جا رہی ہے نا لوگ اپنے کو اپر کاسٹ کر رہے ہیں نا چلو ہم اپنا رشتہ حضرت عدریس علیہ السلام سے جوڑ لیتے ہیں اس لیے کہ سنا ہے کہ وہ کپڑا سلنے کا کام کرتے تھے اسی طرح سے لوگوں نے اپنے ذات برادری کے بوتوں کو پوجنے کا راستہ نکالا مگر کب نکالا جب ہمارے ہاں مذہبی فرقہ پرستی نے جنم لے کر جوانی کا چولہ پہنا اس کے بعد لوگوں نے سیاسی اعتبار سے ظاہر ہے کہ سیاسی دنیا بھی اسی ڈھنگ سے سوچ رہی ہے جس ڈھنگ سے اصولادین ملوک کو ہی مولا ماملہ ہے تو سیاسی لوگوں نے اس طرح سے سوچنا شروع کر دیا اب اوٹ کس نام سے مانگا جا رہا ہے مسلمان کے نام سے اوٹ نہیں لیا جا رہا ہے اپرکاست کے نام سے اوٹ لیا جا رہا ہے بائک وٹ کے نام سے اوٹ لیا جا رہا ہے حصہ داری کس نام سے مسلمان کے نام سے حصہ داری نہیں مانگی جا رہی ہے کوریشی کا پرسنٹیج اتنا ہے اس لئے ہم کو حصہ داری چاہیے انساری کا پرسنٹیج اتنا ہے اس لئے ہم کو حصہ داری چاہیے ہے نا ہمارے غلام سرور صاحب زندگی بر کجو کی حصہ داری کی لڑائی لڑتے رہے پٹھنا میں تو اب مسلمانوں میں بھی جس طرح سے وہاں مسئلت کے نام پر مذہبی میدان میں جنگ ہوئی اسی طرح سے سیاسی میدان میں ذات برادری کے نام سے جنگ ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ ذات برادری کے بودھ پوچھتے ہوئے اور فرقہ بندی کے بودھوں کو پوچھتے پوچھتے اسلام مسلمانوں نے اس خدا کی پوجہ کے تصور سے اپنے کو کوسو دور کر دیا جس خدا کی پوجہ کرنے کے بعد فرقہ پرستی کا بودھ توڑنا بھی لازمی تھا اور ذات برادری کا بودھ توڑنا بھی لازمی تھا یہ ہیں ہمارے زوال کا سبب اور یہ ہے ہندوستان میں ہماری سیاست کے نہ پھلنے پھولنے کا عمل کیا ہے اس کا حال اس کا حل اس کا حل صرف ایک ہے کلمہ پڑھنے والوں کو ایمانداری سے مسلمان بننا پڑے گا یا ایہو اللذین آمنو آمنو باللہ و رسولی کی طرف دیکھنا پڑے گا طبیعت کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا اور صرف رسمی اور اسمی مسلمان بن کر رسمی اور اسمی سنی بن کر اگر کام کرنا ہے تو اس کا حل نہ کبھی نکالا آئے نہ کبھی نکلے کا اس لیے کہ نگیٹو وے میں چلنے کے بعد حل نہیں نکلا کرتے بلکہ مسائل میں اضافہ ہوتا ہے پوزیٹو وے میں چلنے میں مشکلات دفع ہوتی ہیں اور حل نکل آتا ہے حل نکلنے کی سیدھی بات ہے کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ہمیں لازم ہے شاہن شاہ بتا کی رضا جو ہی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی یہ صرف مذہبی نکتہ نظر سے عبید اللازمی نہیں ارز کر رہا ہے یہ سیاسی نکتہ نظر سے بھی ارز کر رہا ہے معاشی نکتہ نظر سے بھی ارز کر رہا ہے تعلیمی نکتہ نظر سے بھی ارز کر رہا ہے اس لیے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا داری بھی سکھائی ہے ہمیں دینداری بھی سکھائی ہے ہمیں معیشت بھی سکھائی ہے ہمیں اخلاق بھی سکھایا ہے ہمیں وراستوں کے بٹوارے بھی سکھلائے ہیں ان کا تحفظ بھی سکھلایا ہے اور نہ کرنے پر ان کی وعیدیں بھی ہیں ہمیں برائیوں سے بچایا بھی ہے برائیاں کرنے والوں کی سزائیں اور تازیرات بھی قائم کی ہیں کونسی ایسی چیز ہے جس کو نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیچ نہیں کیا اور عملاً وہ چیز خلافتِ راشدہ اللہ من حاج النبوت میں قائم نہیں ہوئی تو اس طرف اگر آپ آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ورہا آپ اگر زمین حاصل کرنے کا نام جہاد رکھتے ہیں آپ کی مرضی جہاد تو اللہ کے نام پر ہوتا ہے جہاد سے تعلق تو نہیں ہے آپ کو تو زمین چاہیے آپ کو تو حکومت چاہیے آپ نے پاکستان بنایا آج کیا اسلامی قانون پاکستان میں سکھا رائعی الوقت کی حیثیت رکھتا ہے کیا سعودی عرب حضرت ابو بکر نے اپنی حکومت کا نام صدیقی عربیہ نہیں رکھا حضرت عمر نے فاروقی عربیہ نہیں رکھا حضرت عثمان نے عثمانی عربیہ نہیں رکھا حضرت علی نے علیویہ عربیہ نہیں رکھا حضرت امام حسن نے حسنی عربیہ نہیں رکھا آپ آگئے سعودی عربیہ بن گئے تو جن ملکوں میں اکثریت آپ کی ہے مسلم حکومتیں ہیں میں اسلامی حکومت نہیں کہتا اور اس وقت تک نہیں کہوں گا جب تک خلافت راشدہ کے منحج پر کسی ملک میں کوئی حکومت قائم نہیں ہوتی ایک طرف تو ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں ہر آدم پڑھتا ہر مکتب اور مسئلہ کا ولا تفرقو فرقے میں بد بد ہو فرقہ پرستی نہ کرو دوسری طرف ہمیں مزہ آتا ہے فرقہ پرستی کرنے میں مزہ آتا ہے تیسری طرف آپ جیسے گنے چلے لوگ اس فرقہ پرستی کے زہر کو کم کرنے اور ملت کے نام پہ جمع ہونے یا وحدت کی فضا قائم کرنے کی جب بات کرتے ہیں تو ان کے خلاف مذہبی حلقے سے ایک لفظ آتا ہے سلح کلی یہ بھی ایک بڑا بود بنا ہوا ہے اس کی کیا حقیقت ہے سب سے بڑا سلح کلی ہے آلو گوشت میں ڈال دیجئے وہاں بھی سلح کر لیتا ہے میتھی میں ڈال دیجئے وہاں بھی سلح کر لیتا ہے کسی ساگ میں ڈال دیجئے وہاں بھی سلح کر لیتا ہے کریلے میں ڈال دیجئے وہاں بھی سلح کر لیتا ہے گو بھی میں ڈال دیجئے وہاں بھی سلح کر لیتا ہے اور یہ سب جو ہم لوگوں کو سلح کلی کرتے ہیں یہ سب سب سے بڑے آلو ہیں اس لیے کہ یہ سب آلو کھاتے ہیں اور ہر چیز میں کھاتے ہیں تو سلح کلیت سے سب سے بڑا معاہدہ تو ان کا ہے یہ پہلے آلو کھانا چھوڑیں سب سے بعد صلح کلی آلو ہے پہلے آلو کا پائی کاٹ کریں اس کے بعد ہم سے بات کریں پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ صلح کلیت کیا ہوتی جو افتراق و انتشار امت میں پیدا ہوا جو نفرتیں پیدا ہوئیں جو دوریاں پیدا ہوئیں اور جو ہماری وحدت بکھری اس میں ہمارے فتوہ بازیوں کا کیا رول ہے فتوے ہمارے فتووں نے کتنا ہمیں دوبایا اور کتنا اگایا خود سمجھتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحانِ حرم بے توفیر مولانا محترم بہت افسوسناک اور حادثاتی روایت ہمارے ہاں اپنے انتقامی رویے کو سر انجام دینے کے لیے پیدا ہوئی فتووں کا سہارہ لے کر اور ایک مقدس چیز کو مغلز بنا کر کے ان مغلز مفتیوں نے رکھ دیا امت کو ان کے فتوے بازی نے اتنا پیچھے کر دیا اتنا پیچھے کر دیا اور اتنا لنگڑا لولا بنا دیا ہے کہ اب صحت مند دوائیں دینے والوں کو یہ تکفیری فتوہ باز صلح کلی کہنے لگیں فتوے سے کتنا نقصان ہوا ہے امت کا ان غلیز اور غلط فتووں سے میں تھوڑا آپ کو ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں جس زمانے میں پریس ایجاد ہوا اور غالباً جرمنی نے سب سے پہلے یہ کارنامہ انجام دیا تھا آج پریس کی قوت اور پریس کی طاقت کہ مطرف وہ لوگ بھی ہیں جن کے بیانات اور جن کے سیمینار میں مقالے اور جن کی آواز پریس کے ذریعے دنیا میں پھیل رہی ہے ان فتوہ بازوں نے اس زمانے میں پریس اور پریس سے نکلنے والی چیزوں کے حرام ہونے کا فتوہ دیا تھا ایک نئی چیز آئی تھی اور اس پر بھی انہوں نے حرام ہونے کا گولہ داگ دیا تھا اور ایک زمانے تک امت اس کے قسم سے اور اس کے فیض سے بحروم رہی اور نتیجے میں مستشلقین یورپ سارا میدان مار لے گئے اور آج مکمل طور پر پریس پر ان کا قبضہ ہے اور ہمارے ہاں دعائی دی جاری کاش کوئی پریس لگا دیتا پریس کی جدید شکل ٹیکنالوجی پر ان کا قبضہ ہے ہمارے ہاں لوگ دعائی دیتے ہیں کاش کوئی مسلمانوں کا ٹیلی ویزن ہو چینل ہو جاتا تو اتنا نقصان پہنچایا ان لوگوں نے اپنی فتوہ بازی سے اور وہ ایک دو نقصان نہیں ہے ہر اس نئی ایجاد پر فتوہ بازی ان لوگوں نے کیا جو نئی ایجاد آنے والے دور میں جس نئی ایجاد نے ثابت کر دیا کہ یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہے اصولی طور پر اور غیر اصولی طور پر فلاح و بہبود کے پلیٹ فارم کو بھی لوگ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ پلیٹ فارم غلط تھا لوگوں نے علم غلط چیز نہیں ہے علم کے ذریعے گمراہی پیدا کرنا غلط چیز ہے اور یہی غلط کام ان مغلز مفتیوں نے اپنی فتوہ بازی کر کے مسلمانوں کی معیشت کا بھی راستہ بند کیا مسلمانوں کی تجارت کا راستہ بھی بند کیا مسلمانوں کی صحافت کا راستہ بھی بند کیا اور آج تو مسلمانوں کے دین و ایمان ہی کا راستہ یہ بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو اس فتوہ بازی نے ہماری قوم کو بہت نقصان پہنچایا اب رہ گئی بات کہ جب لوگ فرقوں میں بٹ گئے ہیں تو ان کو امت میں بادھنے کا عمل کیا ہونا چاہیے تو ان کو امت میں بادھنے کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ امت کے جو مسائل ہیں امت کے جو مسائل ہیں ان مسائل سے کسی فرقہ باز کا انکار نہیں ہے امت کے جو عقائد ہیں ان سے بھی ان کا انکار نہیں ہے تو امت کے جو مشترکہ مسائل ہیں جس میں تمام فرقے متحد ہیں ان فرقوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اپنے اپنے مسئلت اور اپنے اپنے فرقے کے تحفظات کے ساتھ ہو لیں تو فرقہ بندی غلط مگر تم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تم جانو تمہارا خدا جانے مگر امت کے بھی مسائل ہیں ملت کے بھی مسائل ہیں اور امت تو ملت کے مسائل کے لیے مشترکہ طور پر ایک جگہ ہو جاؤ اگر کلمہ پڑھنے کے دعوے دار ہوتا اور اس طرح سے امت کی شناخت پیدا کرو ملت کی شناخت پیدا کرو اور امت کے وقار کو زندہ رکھنے کے لیے مشترکہ لاحے عمل متحدہ طور پر تیار کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آؤ اپنے مسئلہ کی تحفظات کے ساتھ یہ جملہ میں آج سے نہیں کہہ رہا ہوں انیس سو چوراسی سے بول رہا ہوں شابانو کیس سے بول رہا ہوں تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے اکٹھا ہونا اگر اس کا نام سلح کلیت رکھا جاتا ہے تو میں اس کو مضموم سلح کلیت نہیں سمجھتا ہوں میں اس سلح کلیت کو مدھ کے قابل سمجھتا ہوں اور اگر اس کا نام سلح کلیت ہے کہ مسلک چھوڑ کر دوسرے کے مسلک میں ضم ہو جاؤ جو عقیدہ اہل سنت نے ہم کو دیا ہے اور جس کی بنیاد تو ہم سنی اور اشری اور ماتوریدی کہلاتے ہیں اہل سنت کا موقف تو یہی ہے نا اس کو بھی آج دو لال کتاب پڑھنے والوں کے نام کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اشری اور ماتوریدی موقف کے تحت ہمارا جو اہل سنت کا مزاج ہے ہم اس کا سعودہ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے اس مسلک کو کسی کی چوکھٹ پہ نہیں بیچ سکتے کسی کی تابداری اپنے مسلک کے مقابلے میں نہیں کر سکتے اپنے عقیدے کے مقابلے میں نہیں کر سکتے مگر جو مشترکہ مسائل ہیں جس کی انہیں بھی ضرورت ہے ہمیں بھی ضرورت ہے اور حملے جو ہو رہے ہیں وہ کسی کے مسلک پہ نہیں ہو رہے ہیں ہمارے مشترکہ مسائل پر ہو رہے ہیں مشترکہ مسائل وہ ہے جو سب کو چاہیے تو ان کی حفاظت کے لیے نہ میں اپنا مسلک چھوڑوں گا نہ تم اپنا مسلک چھوڑو مسلک میں سمجھوتا نہیں ہوگا مگر ملت کے نام پہ تو ہوگا مشترکہ مسائل پہ تو ہوگا قبرستان کے نام پہ تو ہوگا عقاف کے نام پہ تو ہوگا قرآن کی حرمت کے نام پہ تو ہوگا اسلام کی ابقریت کے نام پہ تو ہوگا نبی کی صداقت کے نام پہ تو ہوگا تو اگر یہ کیا جا رہا ہے تو یہ کہیں سے مضموم نہیں ہے اس کی اگر مخالفت کی جاتی ہے وہ ضرور قابل مضمت ہے تو صلح کلیت کے دو پہلو ہوئے ایک پہلو وہ ہے جو مدھ کے قابل ہے اور ایک پہلو وہ ہے جو مضمت کے قابل ہے اپنے عقیدے کا سعودہ کر کے اگر کسی سے صلح ہم کرتے ہیں تو یہ مضمت کے قابل ہے بلکہ میں تو اس صلح کلیت کو کفر سمجھتا ہوں مگر اپنے عقیدے کے تحفظات کے ساتھ جیسے کانگریس پارٹی میں گئے ہیں سب دو بندی برلوی سیاہ سننی سب گئے ہیں اس سے بڑی صلح کلیت کیا ہوگی بھائی سماج وادی پارٹی میں دو بندی مولوی بھی وہیں کھڑا ہے برلوی بھی وہیں کھڑا ہے سیاہ بھی وہیں کھڑا ہے سننی بھی وہیں کھڑا ہے اس سے بڑی صلح کلیت ہو سکتی ہے کیا تو تم تو وہاں صلح کلیت بنتے ہو جہاں دین کے مسائل کے تحفظ کا معاملہ نہیں ہے سیکلر اقدار کے تحفظ کا معاملہ ہے اور ہم وہاں صلح کی بات کرتے ہیں جہاں دین کے تحفظ کی بات ہے تمہارے مسئلہ کی تحفظات کے ساتھ بے شک تو ہم نے جو سمجھا ہے وہ آپ سے ارز کر رہا بہت عالی یہ تفہیم آپ نے کیا اور صلح کلیت کے حوالے سے جو یہ دونوں پہلو آپ نے محمود پہلو اور مضمون پہلو جو آپ نے رکھے ہیں بہت عالی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بات بات پہ جو صلح کلی کا فتوے یا صلح کلی کی جملے لوگ جو چوست کرتے ہیں تو یہ تنز اور یہ تاریز کرنے سے پہلے ان کو سوچنا پڑے گا کہ جس بات پہ ہم صلح کلی کسی کو کہہ رہے ہیں وہ اس کا عمل و کردار محمود کردار ہے یا مضمون کردار ہے بہت اچھی بات ہے ایک بات یہاں پہ یہ کہ ہمارا جو بھی ظاہر بگڑتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے باطن کی فساد کا نتیجہ ہوتا ہے جو بھی ہمارے معاشرے میں فساد آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے باطن میں کہیں نہ کہیں خبز ہے کہیں بگاڑ ہے کہیں نہ کہیں فساد ہے اور آپ جانتے ہیں کہ باطن کی اصلاح کا جو اسپیشل ہمارے پاس دیپارٹمنٹ ہے اسلام کے پاس وہ علیہ حسان کا ہے تصوف کا ہے تذکیہ اور تربیت کا ہے تو ہمارا ظاہری فساد بتا رہا ہے کہ ہمارے باطن میں فساد ہے اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر علی مشرف جائیسی صاحب جو ایک بات کہتے ہیں کہ قلوب کا تذکیہ تصوف کرتا ہے لیکن خود آج تصوف کے تذکیہ کی ضرورت ہے اس دونوں پوائنٹ پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے ایسا ہے کہ اصل تصوف کو تو لوگ پڑھتے اورتے نہیں ہیں سمجھے آپ کتنے لوگ ہیں جو امام غزالی کو پڑھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو حضور رسول عظم کو پڑھنا ہے پڑھنے والوں کی تو بڑی کمی ہے اور یہ بحث صرف مذہبی حلقے میں وہ بھی مذہب کے محدود حلقے میں حساس حلقے میں پائی جاتی ہے ہے نا ورنہ عمومی طور پر جس طرح سے مذہب کو فسادی مولویوں نے یرگمال کر لیا ہے اسی طرح سے تصوف کو بے عمل صوفیوں نے یرگمال کر لیا ہے تو اس جو یرگمال کیا گیا ہے دراصل جو مولانا جائسی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے علی مشرف جائسی صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو تصوفی کے تسکیہ کی ضرورت ہے یہ صوفی بنا ہوا ہے نماز نہیں پڑھتا اس کا تسکیہ کون کرے گا صوفی صاحب کہلا رہا ہے نماز نہیں پڑھتا اس کا تسکیہ کون کرے گا رات بر قوالی سن رہا ہاتھ پر چبھا رہا ہے صبح نماز کو غارت کر رہا ہے اس غارتگر کا تصفیہ کون کرے گا دیکھئے اسلام تو نام ہی تصوف کا ہے اللہ نے احسان کیا مومنین پر اور الہسان کے دفتر میں بول رہا ہوں اور الہسان نے اس تصور کو سمجھا ہے احسان کیا مومنین پر اللہ نے کہ ان میں رسول کو بھیجا کہیں کے لئے بھیجا یتلو علیہیم آیاتی آیاتِ الٰہی سنائیں وَيُزَكِّهِمْ تسکیہ کریں وَيَعْلِمُمُمُ الْكِتَابُ وَالْحِکْمَةِ حکمت اور علم حکمت سے مراد میں یہاں سائنس کو لیتا ہوں حکمت وہ جو ستر ہزار پردوں میں بھی چھپی ہوئی حقیقت کو بے نقاب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو تب تو آپ کا علم کامیاب ہے اور اگر وہ حکمت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کا علم علم مزر تو ہو سکتا علم نافع نہیں ہو سکتا تو نبی پاک کو بھیجا کتاب کے ساتھ حکمت کے ساتھ اور کام کیا دیا وَيُزَكِّهِمْ تسکیہ تو تسکیہ سے مراد صرف نماز روزہ کی پابندی نہیں ہے نماز روزہ کی پابندی ہو ظلم کو کا تسکیہ کر کے جھوٹ کا تسکیہ کر کے برائیوں کا تسکیہ کر کے جب یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں پھر بھی دل کا تسکیہ خشو اور خضو کے ساتھ خدا کے سامنے جھکنا خشو اور خضو کے ساتھ کوئی کام کرنا تسکیہ ہی کے لیے تو نبی آئیت ہے واحد کام تھا مصطفیٰ کا تسکیہ اور ہاں نبی کا کام اس لیے کہ آیت کا آخری ٹکڑا ہے میں سمجھا رہا ہے وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِضُ الْعَلِمْ مُبِينُ اس تسکیہ کرنے والے سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے معلوم یہ ہوا کہ گمراہی کو ہدایت کا جامعہ پہنا دیدا بدعقیدگی کو عقیدے کا جامعہ خوشعقیدگی کا جامعہ پہنا دینا بدعملی کو صالحیت کا جامعہ پہنا دینا بداخلاقی کو خوش اخلاقی کا جامعہ پہنا دینا درندگی کو شرافت کا جامعہ پہنا دینا وغیرہ 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 اس کا نام ہے تسکیہ اور یہ تذکیہ اللہ کے حبیب نے کر کے دکھلایا اور اسی تذکیہ پر امتِ مسلمہ کو کام کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے قدرت نے بغیر نبوت کے وصف کے امت کو وہی کام کرنا ہے جو نبی نے کیا ہے اس سے الگ ہٹ کر امت کو کوئی دوسرا کام نہیں کرنا ہے نبی نے منصبِ نبوت سے کیا ہے آپ کو منصبِ امت سے اس کام کو دیا گیا ہے کرنے کو تو یہ ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور اچھے ڈھنگ سے کر رہے ہیں اور کل حضرت سے میری بات ہو رہی تھی تو یہ ساری چیزیں آئیں معاندین کی باتیں ہیں اور اس کی اس کی میں نے کہا حضرت سنیے دو چیزیں ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے ہیں اور میں اہل حسان کے دفتر میں آپ سے بھی وہی بات کر رہا ہوں کل جو شیخ سے میں نے کی ہے کہ تاریخ اپنے تسلسل کو توڑتی نہیں ہے برا کہنے والوں کا تسلسل بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے اور برا کہنے والوں کی پرواں نہ کرتے ہوئے اچھائیوں کے تسلسل کو آگے بڑھانے والے دائیوں کا بھی تسلسل ٹوٹنے والا نہیں ہے تو آپ کو خدرت نے اس کڑی سے جو رہا ہے یہاں شکر خدا کیجئے وہاں اس کڑی سے وہ جڑے ہوئے ہیں وہ جانے ان کی فطرت جانے اور اس کا جو انجام ہونا ہے ہماری سوچ کی بنیاد پہ حقیقت نہیں بدلتی ستر ہزار خدا مان لو تو یہ حقیقت نہیں بدلتی کہ خدا ایک نہیں ہے خدا ایک ہے مانو دنیا بر کے یہ تمہاری سوچ ہے تو بھلائی بھلائی ہے احسان احسان ہے جو آپ کر رہے ہوں اب ان کی سوچ ہے کہ ہم اس کو بدل دیں گے تو اس کو تو تم نہیں بدل پاؤگے کبھی تمہارے ضمیر نے اگر تم پہ لانت کی اب تم کو احساس شرمندگی ہوئی تو یہ طاقت تم کو ضرور بدل دیں گے خضور آخری سوال خانقاہ عریفیہ جامع عریفیہ اور علیہ السان میڈیا کیلئے آپ کا کوئی پیغام ہمارا تو صاحب سیدھا پیغام ان کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ جو پیغام دے رہے ہیں اس پیغام کو دنیا کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ جامع عریفیہ خانقاہ عریفیہ اور علیہ السان کا ایک ہی پیغام ہے اور اس پیغام کے ساتھ حبیداللہ آزمی شریک ہیں وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کا ڈر مت چھوڑیے اور اللہ کا ڈر مت چھوڑیے اللہ کے در سے وابستہ رہی ہے اور اللہ کے ڈر سے وابستہ رہی ہے ان دونوں جملوں میں اتنی سمائی ہے کہ آپ ہر طرح کی حلاقہ سے بس سکتے ہیں یہی علیہ السان کا پیغام ہے اور علیہ السان کی آواز میں آواز ملا کر یہی عبیداللہ آزمی عرض کر رہا ہے شکریہ حضور آپ کی آنے کا علیہ السان میڈیا کو ٹائم دینے کا بے پناہ شکریہ ہم امید رکھیں گے کہ آپ اپنی قیمتی باتوں سے اور اپنی نکتہ فرینیوں سے علیہ السان میڈیا کو یوں ہی شاد کام فرماتے رہیں گے